بسم اللہ الرحمن الرحیم انزلہو علی عبده الكتاب تبصیرتا لعلی الالباب والصلاة والسلام علی محبوب رب الارباب وعلا آلہ وصحبہ اولی العلم والحلم والحکام والصباب قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ بسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد دن بِقَدْرِ حُسْنِهِ وَجَمَالِهِ وَفَضْلِهِ وَقَمَالِهِ وَجُودِهِ وَنَوَالِهِ وَصَحْبِهِ وَآلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِمْ حمد و صلی اللہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعینِ گرامی قدر آج کی ہماری علمی اور تحقیقی نشست یہ نومی تحقیقی نشست ہے جس کا عنوان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم الغیب اللہ نے حضور کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے یا نہیں فرمایا اگر عطا کیا ہے تو کتنا عطا کیا ہے کب عطا کیا ہے اور کتنی دیر کے لئے عطا فرمایا سب سے پہلے غیب کا معنی جان لیں غیب کہتے کسے ہیں غیب کہتے ہیں چھوپی ہوئی چیز کو غیب کا معنی ہے چھوپی ہوئی چیز جو عام طور پر انسان کی اکل انسان کی سماعت انسان کی بسارت اور انسان کے تقلم کے اندر نہ آسکے یعنی جو حواس خمسہ ہیں دیکھنا سننا بولنا سمجھنا یہ جو طاقتیں ہیں جو علم ان طاقتوں سے ہٹ کر ہو جائے اسے علمِ غیب کہا جاتا ہے اور جو چھوپی ہوئی چیز ہے جو ظاہر نہیں اس کی مثال قرآن مجید سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وہ لوگ جو بِن دیکھے ایمان لے آئیں یعنی غیب پر ایمان لے آئیں غیب کا معنی بِن دیکھی چیزیں ان دیکھی چیزیں اور اور سب سے پہلے عقیدہ اہلِ سنت کی تھوڑی سی میں وضاحت عرض کر دوں چودہ سو سال سے امت کا جو اجمائی مسئلہ اور جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے علمِ غیب کے عوالش حضور کا جو علمِ غیب ہے یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے آپ اس مسئلے کو جب حفظ کر لیں گے پھر آپ کو یہ ساری آیات اور حدیث میں انشاءاللہ پیش کروں گا آپ نے اس بات کو پکا اپنے پلے باندھ لینا جو حضور کا علم ہے علمِ غیب ہے وہ اللہ کے مقابلے میں وہ مخلوق کے مقابلے میں ہے اعلیٰ حضرت امامِ علیہ السنت نے فتاوہ رضویہ شریف میں حضور کے علم کے حوالے سے جب بحث فرمائی تو آپ نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ایک قیامت تک سارے نبی ولی غوث قطب عبدال زاہد عابد متقی پرہیزگار ان سب کے علم کو جمع کیا جائے اور ایک طرف حضور کا علم ہو تو یہ مقابلہ اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں کترہ ہوتا ہے سب نبیوں سمیت ساری کائنات کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضور کا علم دوسری طرف ہو تو سمندر کے مقابلے میں کترہ بھی نہیں بلکل اسی طریقے سے اگر حضور کا علم ایک طرف ہو اور رب تعالیٰ کا جو علم الغیب ہے وہ ایک طرف ہو تو پھر وہ اتنا مقابلہ میں نہیں جتنا سمندر کے برابر سمندر کے مقابلے میں کترے کا کروڑویں ہی سا ہوتا ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور کو جو علم ہے یہ غیب کا علم ہے یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے یہ ہمارے مقابلے میں ہے ساری مخلوقات کا علم وہ حلقہ ہے میرے نبی کا علم سب سے باری ہے بس یہ دو مسئلے سمجھانا ضروری تھا اب میں فوراً تمہید کے بغیر آیاتِ قرآنیاں کی طرف اور پھر حدیثِ طیبہ کی طرف آتا ہوں یہ جو میں آپ کے سامنے آج کا موضوع لے کے آیا ہوں قرآن کی بارہ آیتیں ہیں جن سے حضور کا علم غیب ثابت ہوتا اور حدیثیں تو سینکڑوں ہیں لیکن میں چونکہ چھوٹا مولوی ہوں اور عقل میری اتنی ہے کوئی نہیں تو جتنی میری اوقات تھی کم سے کم پھر بھی چودہ آدیثیں تو میں آپ کو سنائی دوں گا انشاءاللہ جن سے حضور کا علم غیب ثابت ہوتا سب سے پہلی آیتِ مبارکہ سماد فرمائیے یہ پارہ نمبر چار ہے سورہِ آلِ عمران ہے اور آیت نمبر ایک سو اناسی ہے پارہ نمبر چار سورہِ آلِ عمران آیت نمبر ایک سو اناسی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ جو آخر والا حصہ آیتِ مبارکہ کا وہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِي وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَا ترجمہ اس کا سنیئے اللہ فرماتا ہے اے لوگو اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم میں سے کسی ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو غیب کا علم بتا دے ہر کسی کو غیب کا علم نہیں بتاتا دے وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَا لیکن رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا پارہ نمبر چار سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو اناسی فرمایا رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا یہ علم بتانے کے لئے وگرنا ہر کسی کو غیب کا علم نہیں بتاتا اب اس پہ تفسرے کے بغیر اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں یہ پارہ نمبر ایک ہے سورہ بکرہ ہے اور آیت نمبر اکتیس ہے اللہ تبارک و تعالی غیب کا علم بتانے کے لئے نبیوں میں سے چن لیتا ہے وہ لئے نبیوں میں سے اچھا اس نے کس کس کو چنہ اللہ نے آدم علیہ السلام سلے کے حضور علیہ السلام تک ہر نبی کو کچھ نہ کچھ تو غیب کا علم بتایا ہے غیب نبی کا معنی ہی یہ ہے غیب کی خبریں بتانے والا نبی جو لفظ نبی ہے نا اس کا ترجمہ غیب کی خبر دینے والا کیونکہ اگر آپ کہیں گے صرف خبر دینے والا بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتا ہے جی نبی نابا سے بنا ہے نابا کا مطلب ہے خبر اور اس کا مطلب ہے نبی خبر دینے والا غیب کی ضروری نہیں بات کوئی بھی خبر ہو سکتی ہے میرے بھائی اگر آپ یہ معنی کرو گے تو پھر تو اخبار بھی نبی بنتی ہے اخبار میں بھی تو خبریں ہوتی ہیں ٹیلی فیزن میں بھی تو خبریں بتائی جاتی ہیں ٹیلی فون پہ بھی تو خبریں پتا چل جاتی ہیں پھر تو آپ اس کو بھی نبی کو تو نبی ہونے کے لیے صرف خبر دینا کافی نہیں نبی ہونے کے لیے غیب کی خبر دینا ضروری ہے اچھا حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا پارہ نمبر ایک سورہ بکرہ آیت نمبر اکتیس فرمایا اللہ نے آدم کو ہر قسم کی شیعہ کا علم سکھا دیا ہر قسم کی چیز کا نام اللہ نے سکھا دیا حضرت آدم علیہ السلام بعض علماء فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو چیزیں بن چکی تھی ان کا بھی اور جو ابھی بنی نہیں قیامت تک آنے والی جتنی چیزیں ہیں کتنی چیزیں گنتی کرنی شروع کرو بندہ مارکھا پہ جائے گا چیزوں اشیاء کی گنتی یہ مائک بھی ایک چیز ہے اور پھر مائک کے اندر بیسیوں چیزیں لگی ہوئی ہیں پھر یہ سٹینڈ بھی ایک چیز ہے اور سٹینڈ بھی چار پانچ چیزوں کا مرقب ہو کے پھر بنا ہے پھر یہ مائک ایک چیز ہے اس طرح قیامت تک جتنی چیزیں ہیں ہر ہر چیز کا نام اور جتنی زبانیں ہیں اور ہر ہر زبان میں کس کس چیز کو کیا کیا کہا جاتا ہے آدم کو سارا علم عطا فرما دیا اس مائک کو عربی میں کیا کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں پشتوں میں کیا کہتے ہیں سندھی میں کیا کہتے ہیں ہندی میں کیا کہتے ہیں انگلیش میں کیا کہتے ہیں یہ سارا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا اللہ اکبر اب اس پر بھی تفسرے کے بغیر ہم اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں پارہ نمبر تین ہے سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر انچاس یہ تو تھی حضرت آدم علیہ السلام کی بات اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات یہ پارہ نمبر تین سورہ آل عمران اور آیت نمبر انچاس یہاں آیت ختم ہوتی ہے شروع دوسرے صفحے سے ہو رہی ہے اور یہ عیسیٰ میں نے آپ کو بتانا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ اپنی امت کو بتا رہے تھے جتنے موجزات حضرت عیسیٰ کے ہیں ان کے علاوہ ایک موجزہ یہ بھی ہے فرمایا جو تم کھا کے آتے ہو میں عیسیٰ وہ بھی بتاؤں گا جو گھر چھوڑ کے آتے ہو وہ بھی بتاؤں گا اسے غیب نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں غیب اور کیا آپ سمجھتے ہیں علم غیب کے کوئی سینگ ہوتے ہیں ماذا اللہ وہ یہی غیب ہے چھپی ہوئی چیزوں کو بتانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جو تیرے پیٹ میں ہے وہ بھی بتاتا ہوں جو تیرے گھر میں ہے اچھا یہاں میں تھوڑا تفسرہ کرنا چاہوں گا آپ چار کلو چاول پکائیں بریانی چار کلو میں سے آپ ایک کلو کھا لیں ایک مثال دے رہا ہوں ایک کلو کھا لیں وہ ایک کلو تو آپ کے پیٹ میں ہے اور تین کلو گھر میں چھوڑ کے آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آکے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں کیا نہیں بتائیں گے گھر میں کتنے کلو چھوڑ کے آیا کیا نہیں بتائیں گے کیا نہیں بتائیں گے غلہ اناج کتنا پڑا ہے گندم کتنی ہے چاول کتنے ہیں چنے کتنے ہیں سبزیاں کتنی ہیں ڈالیں کتنی نہیں بتائیں گے عزیزہ بتائیں گے اور پھر آپ سلاد پیٹ میں ڈال لیں آپ شربت روح افضار ڈال لیں آپ دودھ پی لیں آپ پھل کھا لیں آپ بیسیوں قسم کے کھانے کھا کے آئیں کیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں بتائیں گے بھئی قرآن میں ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے جو تیرے پیٹ میں ہے وہ بھی بتاتا ہوں جو گھر چھوڑ کے آتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں اب جو ہمارے پیٹ میں ہیں اس میں سلاد کے پتے بھی ہیں اس میں سالن بھی ہے اس میں کھانا بھی ہے اس میں فرنی بھی ہے اس میں کھیر بھی ہے جتنی بھی نیشیاں آپ کھا لیں وہ ساری ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ ساری کے نام بھی بتائیں گے تو کیا کیا کھا کے آیا اور جو گھر چھوڑ کے آیا ہے گندم کتنی ہے چاول کتنے ہیں چنیں کتنے ہیں دالیں کتنی ہیں کون کون سی دال ہے فریج میں کون کون سی بودلیں رکھ کے آیا ہے کون کون سے جوس کے ڈبے رکھے آیا ہے وہ سارے بتائیں گے تو عیسیٰ کاؤن ہے جو قیامت والے دن میرے نبی کیا امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں آئیں گے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو امتی کی حیثیت سے میدانِ معاشر قیامت کے قریب دنیا میں نازل ہوگا جب اس کی شان اتنی ہے وہ یہ سب کچھ بتاتا ہے تو جو نبیوں کا بھی نبی ہے اللہ نے اسے کتنا کچھ عطا کیا ہوگا اگلی آیتِ مبارکہ کی طرح بڑی ہے پارہ نمبر انتیس ہے اور سورہ جن ہے اور آیت نمبر چھبیس ہے اللہ رب العزت نے پچیس اور چھبیس دو آیات ہیں یہ سورہ جن انتیسوں پارہ اور یہ چھبیس نمبر آیت یہ والی نظر آری سب کو چھبیس اور ستائیس نمبر آیت اس کا ترجمہ سمات فرمائی آیتِ مبارکہ سمات فرمائی اللہ فرماتا ہے عالم الغیبی فلا یزہر علی غیبہ احدا اتنی آیت سب کو آتی ہے اور سارے عقیدہ بنا لیتے ہیں یہ اپنے اپنے نصیب ہیں کسی کو صرف یہ آیت نظر آتی ہے اور عاشقوں کو اگلی بھی نظر آ جاتی ہے اس آیت میں چھبیس نمبر آیت میں فرمایا اللہ غیب کا جاننے والا ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو متعلے نہیں فرماتا اپنے غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا وہ خود غیب کا جاننے والا آگے ستائیس نمبر آیت شروع ہوتی ہے فرمایا اللہ من ارتدہ من رسولین فرمایا رسولوں میں سے جس سے راضی ہوتا ہے اسے علم غیب اتا فرما دیتا اور میرے نبی سے بڑھ کر وہ کس سے راضی ہوگا تو فرمایا جس سے راضی ہو جس سے چاہے چون لے اسے غیب کا علم بعض اوقات ذہن میں وسوس آتا ہے غیب تو تب تک تھا جب تک حضور کو فتح نہیں چلا تھا جب اللہ نے بتا ہی دیا وہی کے ذریعے پھر تو غیب ہی نہیں رہا یہ صرف ایک ٹکو سلا ہے یہ صرف قرآن اور حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے اگر لوگوں نے کان کھول کے دماغ کھول کے آنکھیں کھول کے قرآن پڑا ہوتا تو ان کو اس بات کی سمجھ آتی کہ جو نبی کو بتائی ہوئی چیزیں ہیں اللہ ان کے لئے بھی غیب کا لفظ استعمال فرما رہا لوگ کہتے ہیں نا کہ جی نبی کو جب بتائی دیا تو غیب تو رہا ہی نہیں بھئی اللہ کے بندے وہ نبی کے لئے غیب نہیں رہا ہمارے لئے تو غیب ہی ہے نا ہمارے لئے تو غیب ہے اور پھر جو جانی ہوئی چیزیں ہیں اللہ نے ان کے لئے غیب کا لفظ استعمال فرمایا اگلی آیت مبارکہ کے طرح بڑھئے پڑھئے پارہ نمبر ساتھ ہے سورہ انعام ہے پارہ نمبر ساتھ سورہ انعام اور آیت نمبر انسٹھ اللہ تبارکہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ آیت نمبر انسٹھ پارہ نمبر ساتھ سورہ انعام آیت مبارکہ کا حصہ سماتھ فرمایے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میری کائنات میں میری مخلوق میں کوئی خوشک چیز اور کوئی تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ آیا ہو جس کا ذکر قرآن میں ہر خوشک اور تر چیز کا ذکر قرآن میں ہے اور قرآن کس پہ اترا ہے عجیب بات ہے بھئی جس نے سائنس کی کتاب لکھی ہے خود لکھی ہے اسے ہی سائنس کا علم نہیں ہے جس نے رحاضی خود اجاد کیا ہے اسی رحاضی کے قانون نہیں آتے عجیب مسئلہ ہے لوگوں کے بھئی اللہ فرماتا ہے ساری کائنات کا علم قرآن میں ہے ہے کہ نہیں ایمان سے بولیئے قرآن میں سارا علم ہے کہ نہیں کائنات کا تو ساری کائنات کا علم قرآن میں اور قرآن مصطفیٰ کے چینے میں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کوئی پتا نہیں ہے اگلی آیت مبارکہ سنیئے پارہ نمبر سات سورہ انعام آیت نمبر اٹیس پارہ نمبر سات سورہ انعام آیت نمبر اٹیس یہ یہاں سے میں پڑھوں گا فرمایا اللہ فرماتا ہے ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو ہم نے قرآن میں بیان نہ کر دی ہو ہر چیز اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے اور اگلی آیت مبارکہ پارہ نمبر چودہ سورہ نحل اور آیت نمبر ہے انانوے پارہ نمبر چودہ سورہ نحل آیت نمبر انانوے خالق کائنات جلہ والا نے ارشاد فرمایا یہ آپ کے سامنے سورہ انعام آیت نمبر انانوے پارہ نمبر چاہ سترہ چودہ سورہ نحل ہے سورہ نحل ہے پارہ نمبر چودہ ہے آیت نمبر انانوے خالق کائنات نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَا اچھا یہ آیت پڑھنے سے پہلے میں جو پچھلی دو آیتیں پڑھی ہیں قرآن کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے میں نے ہر چیز قرآن میں ذکر کر دی یہاں سے لوگوں کے ذن میں آ سکتا ہے یہ تو لوہ محفوظ کا ذکر ہے یہ تو اللہ کہتا ہے لوہ محفوظ میں ہر چیز لکھی ہے قرآن میں تو نہیں لکھی تو اب میں تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں جس میں قرآن کا ذکر موجود ہے کہ ہم نے قرآن میں لکھی ہے ہر چیز اگر بالفرض آپ قرآن میں نہ بھی مانو چلو ٹھیک ہے جی لوہ محفوظ میں لکھی ہے آپ کو بتا ہے لوہ محفوظ اس نے لکھی کس کے لیے ہے کیا خیال ہے آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اپنے پڑھنے کے لیے لکھی ہے بھئی لکھتا وہ ہے جسے بھولنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اللہ بھولنے سے پاک ہے پھر لکھا کس کے لیے ہے لکھا اسی کے لیے ہے جس کی نظر جاتی ہے لوہ محفوظ حضرت امام شرف الدین بوسیر رحمت اللہ لے قصیدہ بردہ شیر میں لکھتے ہیں یہ وہ قصیدہ ہے جو سن کے حضور راضی بھی بڑے ہوئے تھے اپنی چادر بھی عطا فرما گئے تھے اس قصیدہ بردہ کا ایک شعر ہے آپ فرماتے ہیں محبوبہ یہ جو لوہ محفوظ ہے نا یہ آپ کے علوم میں سے صرف ایک علم کا حصہ تو لوہ محفوظ بھی حضور کے علم میں سے ہے اور اگر بالفرض کو یہ بات نہ مانیں تو آؤ ہم تیسری آیت پر دیتے ہیں قرآن پاک کا ذکر ہے پارہ نمبر چودہ سورہ نحل آیت نمبر انا نمی فرمایا وَنِزَّلْنَا عَلِيْكَ الْكِتَابَ اے محبوبہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ جس میں ہر شاہ کا بیان موجود ہے جس میں ہر شاہ کا بیان موجود ہے اگلی آیت مبارکہ پارہ نمبر تیرہ سورہ یوسف اب میں چونکہ حدیثیں بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو میں بڑی جلدی سے یہ جو اوپر میں نے صرف ترجمہ لکھا کیونکہ وہ طوالت نہ ہو جائے اور صفات زیادہ نہ ہو جائیں پڑھنے میں مشکل نہ ہو جائے تو آپ گھر میں جا کے یہ آگے حوالے بھی لکھیں آیات کے آپ قرآن اٹھا کے پڑھئے اور اس کی ترجمہ و تفسیر بھی پڑھئے اور علم حاصل کیجئے اگلی آیت مبارکہ ہے پارہ نمبر تیرہ سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو گیارہ اللہ فرماتا ہے محبوب اس قرآن میں ہر چیز کا تفصیل کے ساتھ بیان موجود ہے ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان لکھا اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر نو پارہ نمبر پانچ سورہ نیسا آیت نمبر ایک سو تیرہ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ہمارا جو علم غیب کے بارے میں عقیدہ ہے وہ یہ ہے ایسا نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور کو پیدا ہوتے ہی اللہ نے مَا کَانَ وَمَا يَكُونَ اور ساری کائنات کا سارا علم دے دیا تھا یہ ہرگز ہمارا قیدہ نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی تھیں جو محبوب علیہ السلام کی نگاہ مبارک سے اللہ نے خود پوشیدہ فرمائی تھی اس میں بھی بڑی حکمت لیتھی تاکہ امت کے لیے در سے عبرت ہو جائے امت کو سبق مل جائے مثلا حضور نے نالائن شریف پین کے نماز پڑھی نالائن شریف میں علودگی لگی ہوئی تھی نماز کے دوران حضرت جبریل آئے اور آ کے بتایا حضور آپ کے نالائن شریف میں علودگی ہے حضور نے وہ اتار دی یہاں ایک روایت ہے صاف کر کے پڑھائی یہاں لوگ بڑی دمالیں ڈالتے ہیں دیکھو جی حضور کو علم ہوتا تو پھر جبریل کیوں آ کے بتاتا جبریل کیوں آ کے بتاتا میں نے کہا اگر حضور کو بھولتا نہ یا اللہ حضور کو نہ بھولاتا تو تیرے لیے سنت کیسے قائم ہو جاتی یہ تو امت کے لیے تھا نہ کہ امت کو پتا چل جائے کہ نماز کی حالت میں اگر یہ معاملہ ہو جائے تو پھر اس کا حل کیا یہ تو ساری چیزیں حضور علیہ السلام پر اس لیے تعریف فرمائی گئیں تاکہ امت کے لیے درس ہو جائے میرے نبی کو کھانے پینے کی آجت نہیں یہ میرا مسئلہ یاد رکھیے گا حضور کھانے کے بھی محتاج نہیں پینے کے بھی محتاج نہیں یہ جو روٹی گندم کی اور چاول اور یہ چیزیں جو ہم سبزیاں فروٹ وغیرہ کھاتے ہیں حضور کو ان کی محتاجی نہیں ہے آپ پوچھیں گے جی دلیل تو وہ جو سومیں وصال میرے نبی نے رکھے تھے اٹھ پیرہ روزہ اسے آبا نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا کیا جملہ کہا تھا میرے نبی نے فرمایا میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے مجھے پلا بھی دیتا ہوں اب یہ کیا کھلاتا اور کیا پلاتا ہے اس کا ذکر حدیث میں کوئی نہیں آیا یہ روٹی کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ کیا خیال ہے یہ روٹی برگیاں توڑ توڑ کے نوالٹ توڑ توڑ کے حضور کے موں میں ڈالتا ہے اگر یہی کھانی ہوتی تو یہ تو حضور گھر میں بیٹھ کے بھی کھا سکتے تھے یہ تو حضور مسجد میں بیٹھ کے بھی کھا سکتے تھے پھر وہ کون سی چیزہ جو رب کے ہاں کھایا کرتے تھے اور رب کے ہاں پیا کرتے تھے برحال وہ ایک الگ موضوع ہے تو میں اگلی آیت کی طرف بڑھتا ہوں اللہ رب العزت نے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعض چیزیں حضور کی نگاہ مبارک سے پوشیدہ رکھی گئیں لیکن پھر درجہ بدرجہ جس طرح قرآن آتا رہا 23 سال کے عرصے میں آیا ہے نا قرآن پا تو قرآن میں ہر شائع کا ذکر ہے تو وہ خود 23 سال کے عرصے میں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے حضور کو ہر شائع کا عالم بننے کے لیے 23 سال کا عرصہ لگا تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بعض چیزیں جس چیز کی جب جب ضرورت تھی جب جب حکمت تھی اللہ تعبی طب ساتھ بتاتا رہا اور اب محبوب کی حالت یہ ہے جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں جو ہونے والا ہے وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں اس کی دلیل قرآن مجید سے سنیے پارہ نمبر پانچ ہے سورہ نساء ہے آیت نمبر 113 خالی کے کائنات نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ محبوب جو کچھ علم تو پہلے نہ جانتا تھا ہم نے وہ سارے آپ کو عطا فرما دیا یہ تو قرآن میں آ گیا جو محبوب نہیں جانتا تھا ہم نے ادھر میری طرف دیکھیں جو محبوب نہیں جانتا تھا ہم نے بتا دیا اب اس کا مطلب ہے جو بھی نہیں جانتا تھا وہ سارے ہی بتا دیا اب کوئی چیز ایسی نہیں جو محبوب نہیں جانتا بھئی قرآن سے ثابت ہے میں آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ اللہ فرماتا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ آپ کو سکھا دیا جو کچھ یہ اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو سکھا دیا اچھا میں تو نکمہ مولوی ہوں مجھے آتا جاتا کچھ ہے نہیں یہ صرف علماء کے جدے اٹھانے کی برکت ہے لیکن اس کے باوجود میں صرف سمجھانے کے لئے مثال دینے لگا آپ سارے ناپ تول سکتے ہو بتا سکتے ہو میرے پاس کتنا علم ہے بولیے حالانکہ میرے پاس کچھ نہیں میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا صرف سمجھانے کے لئے مثال دے رہا ہوں آپ میں سے کوئی بندہ بتا سکتا ہے تول سکتا ہے میرے پاس کتنا علم ہے یار عجیب بات ہے مجھ جیسا نکمہ مولوی سادہ سے استاد کے پاس دو ازانوں ہو کے بیٹھ کے پڑے اور دنیا دار استاد ہو میرا تو آپ میرا علم نہیں تول سکتے تو جس نبی کا استاد ہی خود اللہ ہے فرمایا وہ رحمان ہے جس نے آپ قرآن اپنے محبوب کو سکھایا آپ قرآن پڑھایا ہے میں قرآن سیکھوں اپنے استادوں سے تو میرا علم تولنے میں نہ آسکے آپ کے تو جس نبی نے خدا سے پڑھا ہے اس نبی کا علم کون تولے اگلی آیت مبارکہ سنیئے پارہ نمبر بارہ ہے سورہ حود ہے آیت نمبر انچاس ہے اللہ فرماتا ہے ذالکہ من امبائل غیب نوحیہ علیک محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں ان دس اوگالے کتے گئی جیڑے لوگ کہندنے جی جیڑے نبی نے دس ہی شریعے وہ تھے غیب رہا ہی نہیں تو یہاں تو اللہ خود اس چیز کے بارے میں غیب کا لفظ بول رہا ہے جو نبی کو بتا دی گئی ہے فرمایے یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کو وحی کے ذریعے اس کا مطلب ہے غیب ہی رہتا ہے بتانے سے بھی غیب ہی رہتا اگلی آیت مبارکہ پارہ نمبر تیس سورہ تکویر آیت نمبر چوبیس اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَا عَلَى الْغَيْبِ بِدَانِينَ اور وہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا وہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا اب اس میں دو روایتیں ہیں جو ہمارے علماء ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد نبی پاکی ذات ہے کہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی یعنی اپنے سحابہ کو اپنی امت کو بتاتا ہے کنجوسی نہیں کرتا اور جو بعض علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ ہے کہ اللہ غیب بتانے میں کنجوسی وہ کیا کسی نے کہا تھا اُلْجَا ہے پاؤں یار کا ذلفِ دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا اپنی ہی دلیل کا رگڑا اپنے اوپر ہی چڑ جاتا ہے بندوں کو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ مراد ہے کہ اللہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا میں نے کہا اگر اللہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا پھر بھی نبی کا علم غیب ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا ادا مطلب ہے کھول ڈھول کے داستہ ہے پھر کہ کنوں داستہ ہے حضور سے بڑھ کر کون ہے جسے اللہ بتائے تو یہاں سے بھی علم غیب ثابت ہے تو یہ بارہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھیں گے جس میں حضور کا علم غیب ثابت ہے اب آئیے قرآن کے بعد تو میرے نبی کا ہی فرمان ہے تم احادیث تیبہ کی طرف بڑھتے ہیں یہ جامع ترمزی شیف اور یہ پھر اس کا حوالہ آ گیا یہ جامع ترمزی شیف کی برکت ہے کہ ہر اتوار کو اس کا حوالہ آ جاتا ہے یہ حدیث نمبر ہے دو ہزار ایک سو انیس یہ نشان لگا ہوا ہے ابواب الفتن جامع ترمزی شیف حدیث نمبر دو ہزار ایک سو انیس اب حدیث پاک سنیئے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما صلاط العصری بنہارین ایک دن حضور نے ہمیں اثر کی نماز پڑھائی اور اثر کی نماز کے بعد کیا فرمایا سمہ کام خطیبا فلم یدع شیئن یکونو الہ قیام ساعتی اللہ اخبرنا بھی ترمی شیف کی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے فرماتے ہیں اثر کی نماز پڑھا آگے فارغ ہوئے ممبر پہ بیٹھے خطبہ دیا اور فرمایا خطبے میں کوئی چیز حضور نے نہیں چھوڑی قیامت تک جتنی آنے والی چیزیں تھی اللہ کے محبوب نے سارا علمہ میں بتا دیا ساری چیزیں بتا دی کس نماز کے پاس یہاں مطلب ہے مغرب دی پھر نہیں نہ پڑی انہی ادھر کوئی گلہیں پڑی ہیں لمیانے نا قیامت تک یہ کوئی ایک دو دن کی بات تو نہیں تھی قیامت تک کی قانیاں تھی حضور نے ساری بتانی تھی تو پھر مغرب اشاہ درمیان میں گئی ہوگی نا نہیں بھائی حضور نے مغرب کی ازان انہیں سے پہلے پہلے سارا علم بتا دیا صحابہ تو اسی کو جی کی میں میں کہا ہوں گا اگر مولا علی دی اے شاہ نے کہ ایک برا جنہا سواری دی ایک رکابت پیر رکھا بسم اللہ شریف پڑھ کے سور فاتح شروع کرنا دجہ پیر دجی رکاب جو بعد میں چاندہ ہے وہ ناستہ قرآن پہلے پورا ہو جاندہ ہے تو جب میرے نبی کے نوکر کا یہ حال ہے تو پھر نبی کے موجزوں کا علم کیا ہوگا تو یہ نبی کا موجزہ تھا اور صحابہ کی کرامتیں تھیں کہ آپ نے اثر کسے مغرب کے دورانیے میں حدیث مبارکہ مشکات المصابی کی چار ہزار ایک سو چھالیس نمبر حدیث بھی ہے اور مسلم شیف کی سات ہزار دو سو چوون نمبر حدیث بھی ہے اب ہر ہر کتاب نکال کے دکھاؤں گا تو کتابیں میرے پاس ہیں لیکن نکال کے دکھاؤں گا تو ٹائم اس میں صرف ہو جائے گا اگلی حدیثیں بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں برحال ایک حدیث میں نے آپ کے ایک کتاب میں دکھا دی کہ حضور علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کا علم بتا دیا ساری چیزوں کا علم بتا دیا اب یہ اب یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے کہ قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کا علم بتا دیا دروشی پڑھ لیجئے ذرا صلات و صلات اچھا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے بھئی یہ تو حدیث میں ذکر ہے کہ اس دن سے لے کے قیامت تک ہی چیزیں بتائیں تو قیامت اس دن سے لے کے پہلے جو حضرت آدم تک کا زمانہ تھا اس کا مطلب ہے حضور کو وہ تو بتا نہیں تھا نا معاذ اللہ کیونکہ اگلے زمانے کا ذکر ہے اب اس کے جواب میں یہ حدیث پاک سنی ہے صحیح بخاری شریف ہے کتاب بادہ الخلق مخلوق کی ابتدا کے بیان میں اور حدیث نمبر ہے تین ہزار ایک سو بانمے یہ حدیث ہے تین ہزار ایک سو بانمے اب اس میں پہلی چیزوں کا بھی ذکر ہے اور یہ روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر فاروق عاظم روایت فرماتے ہیں فرماتے ہیں قام افین النبی مقاما حضور ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدَعِ الْخَلْقِ فرماتے ہیں حضور نے مخلوق کی ابتدا سے لے کر ہمیں اتنا علم بتایا اتنا علم بتایا اتنی خبریں دی حتیٰ کہ جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کے سارے علم اللہ کے محبوب نے ہمیں سنا گیا اس کا مطلب ہے میرے نبی کو یہ بھی پتا ہے کسی کسی نوکر نے جنت میں جانا ہے کسی کسی گناہگار نے جہنم میں جانا ہے حضور نے حضرت عمر فرماتے ہیں بخاری شیف کی حدیث ہے ابتدائے مخلوق سے لے کر جنتیوں کے ٹھکانے اور جہنمیوں کے ٹھکانے تک سارا علم بولیے سارا علم اگلا جملہ حضرت عمر فاروق کا فرماتے ہیں حافظہ ذالکا من حافظہو و ناسیہ من ناسیہو اب یہ ہماری کمزوری ہے ہم میں سے بعض لوگوں نے یاد رکھی باتیں اور بعض لوگ بھول گئے حضور نے سارا کچھ بتا دیا اگلی حدیث مبارکہ ہے یہ سننے دارمی شریف یہ جس کی سند حدیث اصطادوں نے مجھے اطاع فرمائی اور یہ مکہت المکرمہ سے خریدی گئی سننے دارمی شریف کی حدیث ہے اور یہی حدیث جو میں سننے دارمی سے پڑھنے لگا ہوں یہ تیرمزی شریف کی بھی حدیث ہے حدیث نمبر 3233 تیرمزی میں اور سننے دارمی میں حدیث نمبر 2145 یہ سننے دارمی شریف کی حدیث ہے نشان لگا ہوا حدیث نمبر 2145 یہ روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن عائش یہ حضور کے ایک شعابی تھے وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے سنا میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا بڑی خوبصورتی میں بڑی پیاری صورت میں دیکھا جیسا اس کی شان کے لائق تھا قالا اللہ نے فرمایا محبوب ذرا دیکھو تو سہی یہ جو فرشتوں کا شعور آ رہا ہے یہ کس بات میں جگڑا کر رہے ہیں دو فرشتے ایک دوسرے سے بیعث کر رہے تھے تو مراج کی رات کی بات ہو رہی ہے اللہ نے فرمایا سونے دیکھو یہ فرشتے کس بات میں جگڑا کر رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں فَقُنْتُ آنتَ أَعْلَمُ يَا رَبْ تو میں نے کہا مولا تو ہی جانتا ہے تو زیادہ جانتا ہے یہاں روکے یہ لفظ ذرا سنئے بڑے مزید آ رہے ہیں حضور نے یہ نہیں کہا کہ مولا مجھے نہیں بتا یہ فرمایا تو ہی جانتا بھئی میں یہاں بیٹھا ہوں میرے ساتھ استاد بیٹھے ہوں میرے آپ مجھے کوئی مسئلہ پوچھیں تو عدب تو یہ یہ نا میں کہوں استاد جی آپ ذرا بتا دیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مجھے نہیں آتا مطلب یہ ہے عدب اور احترام کے تقاضے بھی ہوتے ہیں حضور نے رب کی بارگاہ میں عدب پیش فرمایا کہا مولا تیرے ہوتے ہوئے میں بتا ہوں تو بولنا تو فرما میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں تیرا کلام سننا چاہتا ہوں ہاں اگر آپ کہیں نہیں جی حضور کو پتا نہیں تھا اس لئے حضور نے کہا کہ مولا تو جانتا چلو ٹھیک ہے اگر ہم یہ بھی مان دیں نا کہ حضور کو علم نہیں تھا اس لئے حضور نے کہا مولا تو جانتا ہے اب حدیث کا اگلا جملہ بھی ذرا پڑ دو ایمان تازہ کر لو حضور فرماتے ہیں جب میں نے کہا مولا تو جانتا ہے حضور فرماتے ہیں رب نے اپنا دست مبارک میرے کندوں کے اندر رکھ دیا میرے دونوں کندوں کے درمیان اپنا دست مبارک حدیث کے لفظ ہیں مہر نبوت کے اوپر اپنا دست مبارک جو اس کی شان کے لائق ہے وہ رکھا حضور فرماتے ہیں آج تک اس کی ٹھنڈک مجھے سینے میں محسوس ہوتی ہے جو میرے رب نے اپنا دست مبارک رکھا تھا اگلا جملہ سنیئے وہ دست مبارک جو رب نے رکھا اس کی برکت کیا ہوئی میرے آقا فرماتا ہے فَعَلِمْتُمَا فِي الصَّمَابَاتِ وَالْأَرْدِ حضور فرماتے ہیں اللہ کا دست مبارک رکھنے کی برکت یہ ہوئی آسمان و زمینوں کا جتنا علم تھا میں نے سارا ہی جان لیا ہے حدیث کے لفظ ہیں فرمایا کل کائنات کے خزانوں کا علم آسمان و زمین میں جتنا بھی تھا وہ سارا اس دست مبارک کی برکت سے میں نے جان لیا اب اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں یہ مشکات المصابی کی حدیث ہے حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو بتیس چار ہزار پانچ سو بتیس کتاب الفتن ہے اور یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو بتیس یہ حدیث ہے صحیح مشکات المصابی کی اور یہ میں نے مدینہ شیف سے خرید دی ہے مشکات المصابی کی کتاب اور یہ جو حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں یہی حدیث مسلم شیف کی چار ہزار چھ سو اٹھارہ نمبر حدیث بھی ہے اور یہ مشکات میں بھی موجود ہے کیا ہے ذرا حدیث طویل ہے میں صرف مختصر بیان کرتا ہوں حضرت فرماتا جب ابو صفیان کے آنے کی خبر ملی وہ جنگ بدر کا جب واقعہ جب شروع ہوا تو فرماتے ہیں اگلے دن غزوہ بدر تھا اور اس سے ایک رات پہلے حضور فرماتے ہیں ساتھ بن عبادہ فرماتے ہیں فانادہ با رسول اللہ حسیٰ علیہ وسلم انناسا حضور نے سارے سے آبا کو جمع کر لیا جنگ بدر سے ایک دن رات کے وقت سب کو اکٹھا کر لیا فانت لکو حتی نازلو بدرن میدان بدر میں لے گئے ایک تو کمے کے پاس آپ نے پڑھا ہو گیا تھا نا میدان بدر کے پاس میدان بدر جہاں جنگ ہونی تھی اگلے دن وہاں مشاہدہ کرنے کے لئے معاینہ کرنے کے لئے حضور صحابہ کو لے گئے صحابہ فرماتے ہیں فقال رسول اللہ فرماتے ہیں حضور انگلیاں رکھ رکھے بتاتے تھے یہاں فلان کا فرمرے گا 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 یہاں ابو جہر گرے گا یہاں اتماع شہبہ گریں گے یہاں امیہ گرے گا یہاں وہ مرے گا فحضرت سعید بن عبادہ فرماتے ہیں یہ سارے نام بتا بتا کے حضور نے نشان لگا ہے اگلے دن کیا ہوا فما مات احدهم عن موضعی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اگلے دن میدانِ بدر کا مارکہ ہونے کے بعد ہم نے پورے بدر کا موشہدہ کیا اور ہم نے نشانوں کو دیکھا جس جگہ میرے نبی نے نشان لگائے تھے ایک انچ بھی کافر ادھر ادھر نہیں گئے رہا اسی جگہ پہ گی رہے تھے سارے جس جگہ پہ جس جگہ میرے نشان لگائے ایک انچ بھی کافر ابھی رہات گزرنی ہے پتہ نہیں صبح تک جنگ ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی پتہ نہیں اگلے دن کو جس کافر کا نام لیا ہے وہ مقابلے میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا یہ جو اگلے دن کی خبر ایک دن پہلے محبوب دے رہا ہے لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا نہیں بتا یہ دیوار ہے یہ تو راتوں کے پردے ہیں کہاں اگلے دن فلا فلا کافر یہاں مرے گا جہاں نشان لگائے اسی جگہ پہ کافر مرے اگلے حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں اللہ اکبر یہ مشکات المصابی کی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹھالیس ہے اور یہی حدیث بخاری شیف کی دو ہزار سات سو اٹھانوے بخاری شیف میں چھے جگہ پہ یہ حدیث آئی ہے جو میں ابھی پڑھ کے آپ کو سنانے لگا ہوں اور مشکات المصابی میں ایک جگہ پہ آئی ہے حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹھالیس یہ حدیث ہے کتاب الفتن ہے نظر آرہا ہے سب کو یہ حدیث کی نشان ہے اب حدیث مبارکہ کیا ہے سنی اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے یہ ایک غزوے کا موقع تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے تھے اور صحابہ کا ایک لشکر میدان جہاد میں کافروں سے جنگ لڑنے گیا ہوا تھا تو حضرت انس بن مالک سے روایت ہے فرماتے ہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے حضور علیہ السلام نے نعن نبی زیدن وجہ فرن وابن رواحتا لناسی قابل آن یاتیہم خبرہم حدیث کے لفظ ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ابھی جنگ کی خبر مدینے میں نہیں آئی تھی حضور مدینے میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے سارا ماجرہ دیکھ دے کے ہمیں سنا بھی رہے تھے حضور ساری خبریں ہمیں مدینے میں بیٹھ کے دے رہے تھے ابھی خبر نہیں آئی تھی اور کیا خبریں دے رہے تھے فرمایا حضرت انس نے فرمایا اب جھنڈا زید نے پکڑا ہے وہ شہید ہو گیا اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے وہ بھی شہید ہو گیا اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے وہ بھی شہید ہو گیا اور حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی جاری تھے غلام شہید ہو رہے تھے نا تو نبی تو امہاں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں اپنی امت سے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور حضور بتا بھی رہے تھے فلان شہید ہو گیا فلان شہید ہو گیا حتیٰ کہ فرماتے ہیں حتیٰ آخذ الرائیت سیف من سیوف اللہ یعنی خالد ابن ولید حضرت فرماتے ہیں پھر حضور نے فرمایا اب جھنٹا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے آت میں آ گیا ہے وہ تلوار کون ہے وہ حضرت خالد بن ولید ہیں یہ سیف من سیوف اللہ ان کا لقب تھا نا اللہ کی تلوار حضور نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے آت میں وہ جھنٹا آ گیا حتیٰ فتح اللہ علیہم اور اللہ نے خالد بن ولید کی برکت سے میرے غلاموں کو فتح عطا فرما دی ابھی خبر مدینے میں نہیں آئی حضور علیہ السلام پہلے بتا رہے ہیں یہی حدیث پاک جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی بخاری شیف کی دو ہزار سات سو اٹھانوے نمبر ہے اور چھے مقامات پہ بخاری شیف میں یہ حدیث موجود ہے اگلی حدیث کی طرف بڑھئے یہی مشکات المصابی میں آپ کو صرف ایک کتاب اس لئے دکھا رہا ہوں کہ حدیث تو ایک بھی نظر آ جائے تو اس میں بھی ہمارا ایمان ہو جاتا اب ہر ہر کتاب سے میں آپ کو نکال کے وہی حدیث دکھاؤں گا تو پھر ٹائم میں ذرا ٹائم بچانا چاہتا ہوں اب یہی حدیث پاک جو میں آگے آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں یہ مشکات المصابی کی چار ہزار چار سو سنتیس ہے چار ہزار چار سو سنتیس مشکات المصابی کی چار ہزار چار سو سنتیس اور مسلم شیف کی سات ہزار دو سو پچاس یہی حدیث مبارکہ کیا ہے حضرت سعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے لئے ساری زمین کو سمیٹ دیا ہے اللہ نے میرے لئے ساری زمین کو سمیٹ دیا ہے فارعیت مشارقہ و مغاربہ حتیٰ کہ میں نے یہی بیٹھے بیٹھے زمین کے مشرق بھی دیکھ لئے اور مغرب بھی دیکھ لئے یہ بھی علم غیب پر ثبوت ہے اگلی حدیث مبارکہ بخاری شریف کتاب الجہاد اور حدیث نمبر دو ہزار نو سو بیالیس دو ہزار نو سو بیالیس حدیث نمبر دو ہزار نو سو بیالیس بخاری شریف اور یہ کتاب الجہاد ہے یہ غزوہ خیبر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے بخاری شریف میں حضور علیہ السلام حضرت سال سہل بن سعد فرماتے ہیں سامیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا خیبر والے دن فتح خیبر کے دن فرمائے لَا اُعْتِيَنَّ الرَّایَتَ رَاجِلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ فرمائے کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ اللہ فتح عطا فرمائے گا اب واقعہ بڑا لمبہ ہے وہ حضرت علی تھے حضور نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اب یہ نبی کو کس نے بتایا تھا کہ اس کے ہاتھ میں فتح ملے گی جبریل کا آنا ثابت کر دو اس حضور سے کہ جبریل آیا ہو اس نے آ کے بتایا ہو حدیث میں تو جبریل کا ذکر ہی نہیں ہے یا وحی کا ذکر بتا دو کہ اللہ نے وحی کی ہو تو پھر حضور نے بتایا وحی کا بھی ذکر نہیں جبریل کا بھی ذکر نہیں الہام کا بھی ذکر نہیں اتنا ذکر ہے میرے نبی نے فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ اللہ فتح عطا فرمائے گا اس کا مطلب ہے اس سے تین طرح کے علم ثابت ہوتے ہیں حضور کے اتنے جملے سے ایک جملہ یہ کہ کل ہماری زندگی میں آئے گا ہمیں پتا ہے کہ پل کا بھی تو حضور کو تو پھر پتا ہے نا کل بھی آئے گا حضور کو اپنی زندگی کے کل کا بھی پتا ہے کہ کل میری زندگی میں آئے گا دوسرا علم کہ جس کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا وہ بھی کل زندہ رہے گا اس کو بھی کل کا دن دیکھنا نصیب ہوگا تیسرا علم کہ جب میں جھنڈا دوں گا تو اللہ اسے فتح بھی عطا فرمائے گا یہ تین طرح کے علم ایک جملے سے ثابت ہو رہے ہیں یہ حضور الاسلام کا علم غیب ہے اور اگلی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شیف حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ستانویں تین ہزار چھ سو ستانویں یہ صحیح بخاری شیف ہے اور یہ کتاب فضائل اصحاب نبی نبی کے صحابہ کے فضائل کے بیان میں اور حدیث نمبر ہے تین ہزار چھ سو ستانویں یہ حدیث ہے بخاری شیف نبی پاک علیہ السلام حضرت انس سے روایت ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضور جبل احد پہ چڑے حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے حضرت عمر بھی تھے حضرت عثمان بھی تھے یہ چار ہستیاں جبل احد پہ چڑے فراجہ فا پہاڑ ہلنے لگا پہاڑ ہلنے لگا خوشک مولوی یہ کہتے ہیں زلزلہ آیا تھا اور جو عشق والے ہیں وہ کہتے ہیں نبی کی آمد پہ جھومہ تھا حضور کا قدم لگ گیا نا پہاڑ کو تو پہاڑ جھومہ خوشی میں وجد میں آیا حضور نے کیا فرمایا شعبی فرماتا ہے میرا گمان یہ ہے کہ حضور نے پاؤں کی ٹھوکر بھی ماری ساتھ اور پاؤں کی ٹھوکر مار کے حضور نے فرمایا اے اہد یہی رک جا فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيُّنْ وَصَدِّيْقُنْ وَشَهِيدُونْ وَشَهِيدَانِينْ فرمایا تجھ پر اللہ کا ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں چلا نبی کو اپنا تو پتا تھا میں نبی ہوں صدیق کا بھی پتا تھا یہ صدیق ہے شہیدوں کا کیسے پتا چلا یہ عمر علی یہ عثمان یہ کل کو زندہ رہیں گے یہ میدان جہاد میں جائیں گے یا بستر مرگ پہ فوت ہوں گے ان کو شہادت کا رتبہ ملے گا یا یہ ویسے ہی فوت ہوں گے تب ہی موت مریں گے یہ علم کس نے دیا حضور کو تو حضور کو یہ بھی پتا ہے میرے کس نوکر نے کہاں شہید ہونا ہے اور کس کس نے شہید ہونا ہے شہیدوں کا بھی حضور کو پتا اگلی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف ہی کی حدیث ہے اللہ اکبر صلی اللہ تعالیٰ اور حدیث نمبر ہے دو سو سولہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر دو سو سولہ یہ حدیث ہے کتاب الوضو وضو کے بیانے حدیث نمبر دو سو سولہ بخاری شریف یہ واقعہ ذرا لمبہ ہے میں صرف اپنے موضوع کی بات کہاں سے بتاؤں گا شہابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام جا رہے تھے ہم حضور کے ساتھ تھے تو حضور نے دو قبروں میں سے آوازیں سنی فَقَالَ نَبِيُّ يُعَزَّبَانِ وَمَا يُعَزَّبَانِ فِي قَبِيرٍ سُمَّ قَالَ بَلَا كَانَ أَحَدْهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ حضور نے فرما ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ عذاب کسی بڑے بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا مشکل ہو فرمایا ایک کو پشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور دوسرے کو چگلی کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور پھر آگے حضور نے ٹین ہی توڑ کے ان کی قبروں پہ لگائی فرمایا جب تک یہ ہری بھری رہے گی ان سے عذاب دور رہے گا وہ آگے علیدہ موضوع ہے میں یہاں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں قبروں میں اندر عذاب ہو رہا ہے یہ کس دوربین سے نظر آتا ہے زمین کے اندر قبر کے اندر من و من مٹی کے نیچے عذاب ہو رہا ہے کفن سلامت ہے نہیں سلامت یہ کونسی دوربین اجاد ہوگئے جسے نظر آتا یہ میرے نبی کی نگاہ مبارک اچھا چلو یہ تو بندہ آنکھ سے دیکھ لیتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ کس آنکھ سے نظر آتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں وہ گناہ کیے تھے نا اور اب وہ فوت ہو چکے ہیں تو وہ جو فوت ہو کے قبر میں پہنچ چکے ہیں میرے نبی کو ان کے عملوں کا بھی پتا ہے کہ کس عمل کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے اب اس کے ساتھ دوسری حدیث جنوں گا بعض ذرا واضح ہو جائے گی میری امہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا حضور جو آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں تو حضرت عائشہ نبی نے تو جو جواب دیا سو دیا پہلے امہ عائشہ کا عقیدہ دیکھو میری ماں عائشہ جانتی تھی ان کا عقیدہ تھا کہ میرے نبی کو اپنی امتیوں کی نیکیوں کا بھی پتا ہے اسی لئے تو پوچھا نا کہ اس ستاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہیں حضور نے فرمایا عمر کی ہیں حضرت عمر کی ایک ایک نیکی کا میرے نبی کو بتا حضرت عائشہ نے کہا حضور ابباجی کی نیکیاں فرمایا عمر تیرے باپ کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہے عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے باپ کی ایک رات کی نیکی سے افضل ہے میرے نبی کو یہ بھی پتا ہے کس کی کون کون سی نیکی ہے اور یہ بھی پتا ہے کون کون سی نیکی کون کون سی نیکی سے افضل ہے اللہ اکبر اگلی حدیث مبارکہ بڑی جلدی سے میں گزر رہا ہوں یہ بخارش شیفی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے تین ہزار چھے سو انتیس تین ہزار چھے سو انتیس حدیث مبارکہ حضرت امام حسن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا ایسے امام حسن بیٹھے تھے تو حضور نے ان کی پشت پہ آج پیرا حضور علیہ السلام نے فرمایا ابنی حازہ سیدن یہ میرا بیٹا سردار ہے یہ میرا بیٹا سردار ہے فرمایا ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا میرا یہ بیٹا دو مسلمان گروہوں میں صلاح کروائے گا اور وہ صلاح کون سی تھی وہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی صلاح تھی وہ جنگ ہوئی تھی نا ان کی آپس میں تو حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ پھر آپ نے بیعت بھی فرمائی اور خلافت ان کے سپرد بھی کی اور وہ سارا وہ صلاح کا دو مسلمان گروہوں میں کروانے کا وہ روایت میں بڑی تفصیل سے واقعہ بہرحال جنگ کب ہونی تھی حضرت علی کے دور میں حضور کا وصال ہونا تھا حضرت ابو بکر کا زمانہ ان کا وصال حضرت عمر کا زمانہ ان کی شہادت حضرت عثمان کا زمانہ ان کی شہادت پھر جا کے مولا علی کا زمانہ اور پھر مولا علی کی جنگ اور پھر اس کے بعد امام حسن کا زمانہ اور پھر امام حسن نے صلاح کروانی تھی اور میرا نبی کب بتا رہا ہے اور میں میرا یہ بیٹا دو مسلمان گروہوں میں صلاح کروائے گا یہ بھی علم غیب کی دلیل ہے اگلی حدیث مبارکہ مشکات المصابی کی ہے کتاب الفتن ہے اور حدیث نمبر ہے پانچ ہزار چھ سو چھتالیس پانچ ہزار چھ سو چھتالیس سارے بولئے پانچ ہزار چھتالیس چھتالیس سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانچ ہزار چھتالیس یہ حدیث ہے کتاب الفتن کی جرنتیوں کا بیان ہو رہا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا جنتی ایک سو بیس صفوں میں کھڑے ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہیں کتنی صفوں میں ہوں گے ایک سو بیس صفے سمانون منہا من حاجہ الامتی اسی صفے میری اس امت کی ہوں گی اسی صفے صرف میری امت کی واربعون من سائر الامم آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کی امتیں صرف چالیس صفوں میں ہوگی حضور کو یہ بھی پتا ہے جنت میں کس کس نے جانا ہے حضور کو یہ بھی پتا ہے میرا کون کون سا امتی جائے گا حضور کو یہ بھی پتا ہے میری امت کی صفیں کتنی ہوں گی اور صرف اپنی امت کا نہیں نبی کو پچھلیوں کا بھی پتا ہے کہ کتنی صفوں میں امتیں کھڑی ہوں گی یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے بھئی حضور قیامت تک کی خبریں ارشاد فرما رہے ہیں یہی تو غیب کا علم ہے یہ چھپی ہوئی چیزیں اگلی حدیث مبارکہ ہے بخاری شیف کتاب بادہ الخلق اور حدیث نمبر ہے تین ہزار دو سو پچھتر یہ اوپر ہے صل اللہ تعالی تین ہزار دو سو پچھتر بخاری شیف کتاب بادہ الخلق باب سفد ابلیسی و جنودی ہی شیطان اور اس کے لشکر کے بیان میں اس کی عادتیں ہیں اور اس کا ذکر یہ حدیث نمبر ہے تین ہزار دو سو پچھتر یہ بخاری شیف حدیث سنیں گے نا آپ نے سنی تو پہلے بھی ہوگی لیکن ہم وہ لفظ پڑھ لیں جو نبی کی زبان کو چھو کے نکلے بڑا ایمان افروز حدیث ہے حضرت ابو رہرہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں زکاة کے مال کی حفاظت کے لئے حضور نے مجھے مقرر کیا اور میں مال کی حفاظت پہ تھا ایک چور آیا وہ خزانے سے اپنی تھیلی بھرنے لگا چوری کرنے لگا فَأَخَزْتُهُ میں نے اسے پکڑ لیا فَقُلْتُ لَا عَرْفَ عَلْمْ نَكَئِ لَا رَسُولِ اللَّهِ میں نے اسے کہا میں تجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا وہاں سے سزا ملے گی فَضَا کر الحدیث پھر پورا واقعہ ہے وہ ترلے کرنے لگا نہیں میں غریب ہوں میرے بیوی بچے بکے ہیں تُو چھوڑ دے میں وعدہ کرتا ہوں کل کو نہیں ہوں گا اگلے دن حضی عبو ریرہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارہ میں گیا ابھی میں نے حضور کو کچھ بھی نہیں بتایا نبی نے آتے ہی دیکھا مسکر آ پڑے عبو ریرہ کل والے چور کا کیا بنا عبو ریرہ کل والے چور کا کیا بنا میں نے کہا حضور وہ ترس آ جائے تھا میں نے چھوڑ دیا اس نے وعدہ کیا چوری نہیں کرے گا میرے نبی نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے آج رات پھر آئے گا کل کا بھی پتہ ہے آج کا بھی پتہ ہے فرمایا آج رات پھر آئے گا پھر وہ ہی واقعہ ہوا پھر وہ آیا پھر ترس کھا کے چھوڑ دیا پھر اگلے دن کہا کل والے چور کا کیا بنا کہا حضور میں نے چھوڑ دیا ترس آ گیا تھا قسمیں اٹھاتا تھا کہا جھوٹ بولتا ہے آج پھر آئے گا فرمایا جب پھر آیا نا تو میں نے اسے باندھ دیا میں نے کہا تیرا میں کرنا ہلا آج تو تو روز مجھے جو نہ وہ قسمیں اٹھا کے جاتا ہے اور پھر آجاتا ہے چوری کرنے کے لیے اِزَا عَوَيْتَ عِلَىٰ فِرَاشِكَا تو اس نے کیا کہا اس نے کہا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں وہ پڑھ کے سو جائے کر شیطان سے اور چور سے محفوظ رہے گا اِزَا عَوَيْتَ عِلَىٰ فِرَاشِكَا جب اپنے بستر پر جانے لگے فَقْرَ آیَتَ الْقُرْسِي آیتِ الْقُرْسِي کی تلاوت کیا کر لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ اللہ تیری ہمیشہ ہی فاظت کرے گا وَلَا يَكَرْ عَبُكَ شَيْطَانٌ شیطان تیرے پاس نہیں آسکے گا حتیٰ تُسْبِحَا حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی فرماتے ہیں جب صبح ہوئی حضور کی بارگاہ میں گیا فَقَالَ النَّبِي حضور نے فرمایا حبور اے رہا شیطان ہی تھا میرے نبی کو یہ بھی پتا ہے کل بھی آیا تھا جھوٹی قسم اٹھا کے گیا ہے آج پھیر آئے گا اور حضور کو یہ بھی پتا ہے وہ ہے کون وہ ہے کون اگلی حدیث مبارکہ مشکات المصابی اور کتاب الفطن حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ستائیس پانچ ہزار نو سو اللہ اکبر خدا کی قسم ہے جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا حدیثیں میں ڈونڈ رہا تھا تو جب پڑھتے پڑھتے میں یہاں پہنچانا تو میرے نر رونگٹے گھڑے ہو گئے یہ حدیث پڑھ کے جو ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں اور میری آنکھیں نم ہو گئیں یہ حدیث پڑھ کے کس طرح کے لوگ ہیں جو علم غیب کا انکار کرتے ہیں کس طرح کے لوگ ہیں اب کس کس مخلوق نے حضور کے علم غیب کی گواہی دی وہ سنیئے حدیث نمبر ہے پانچ ہزار نو سو ستائیس یہ مشکات المصابی کی کتاب الفتن کی بڑی ایمان افروز بڑی ایمان افروز دل کے کانوں سے سننے والی حضرت ابو رہرہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ایک چروہ بکریاں چرا رہا تھا تو ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اس نے اس کی ایک بکری دبوچ لی اور بھاگ پڑا چروہ نے اس کا پیچھا کیا حتیٰ انتزاہا منہو حتیٰ کہ اس نے بکری چھین لی اس سے تو فرماتے ہیں وہ بھیڑیاں سیدھا ہوکے بیٹھ گیا چروہی کی طرح مو کر کے بولا وہ کہنے لگا بھیڑیاں بول کے کہنے لگا اللہ نے میرا رزق لکھا تھا وہ رزق میں نے اپنے لیے چھینہ تھا تو میرے مو کا نوالہ چھین کے بھاگ پڑا بھیڑیاں چرواہے کو کہا رہا ہے کہ میں نے رزق کھانے کا ارادہ کیا تھا تو نے چھین لیا مجھ سے اللہ اکبر اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی بیڑیوں کو بات کرتے نہیں سنا وہ عجیب بندہ ہے بیڑیے کب سے بولنے لگے اچھا اگلا جملہ سنیے یہ جو میری باتیں سن کے جو حیران ہوا ہے نا اس سے بھی بڑی عجیب بات نہ سنا ہوں میں تجھے اس سے بھی بڑے کمال کی اس نے کہا بول فرمایا جو پیچھے ہو چکا وہ اس کا علم بھی بتاتا ہے جو قیامت تک ہونے والی چیزیں ہیں ان کی خبریں بھی امتیوں کو دیتا ان مولویوں سے تو بھیڑیا بہتر ہے جو نبی کے علم غیب کی گواہی دے گیا اس بھیڑیے کا بھی عقیدہ ہے وہ جانور ہو کے کہتا ہے جو ہو چکا محبوب وہ بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے محبوب یہ تو جانور کی گواہی ہے اب یہ کونسا جانور ہے جو کہتا ہے نبی کو دیوار کے بیچے کا ہی پتا نہیں ہے اب اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے اللہ اکبر حضرت عبور ایلہ فرماتا ہے فکان الرجل یہودی وہ آدمی یہودی تھا فرجاء الى نبی وہ بیڑیے کی بات سنینا تو اپنے آپ سے باہر ہو گیا اور دوڑا مدینے کی طرف بھاگ کے آیا فا اکبر ہو اس نے حضور علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا حضور نے سنا اور مسکرائے فرمایا تو جانتا ہے میرے چرچے کس کس مخلوق میں جاری ہے سمجھ آگئی ہے تجھے اس نے جب یہ سنانا فوراں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو بیڑی نے کیا لفظ بولا بیڑی نے کہا جو ہو چکا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں اور جو ہونے والا ہے سارے بولئے جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں اللہ اکبر اور امام شرف الدین بوسیری کا وہ جملہ میں نے آپ کو ارز کر دیا آپ فرماتے ہیں محبوب جو لوہ محفوظ ہے یہ آپ کے تمام علوم کے خزانوں میں سے صرف ایک خزانہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کی انعائت سے آج کی نشیست اپنے اختتام کو پہنچی یہ بارہ آیتیں ہیں قرآن کی چودہ حدیثیں ہیں اب یہ صرف میں نے چونکہ وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے اور پھر جو ہے نا ویسے بھی جب محبوب کا ذکر چھٹ جائے تو وقت ویسے ہی تھوڑا ہو لیاتا وقت سمر جائے کرتے ہیں وقت تو پورا نہیں ہوتا اور محبوب کی باتیں پوری نہیں ہوتیں تو کچھ وجہ یہ بھی ہوتی ہے چونکہ یہ میں دلائل میں نے آپ کو دینے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہیں آپ انہیں پڑھیں تو اگر زیادہ لمبے دلائل ہو جائیں گے تو پھر پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا تو مین مین موٹی موٹی باتیں میں نے یہاں لکھ دی ہیں اس کے علاوہ یہ جو حدیث کی کتابیں میرے سامنے حدیثوں کی پڑی ہیں یہ پورے بھری پڑی ہیں حضور کے علمے گیاب سے اب میں چاہتا تو سینکڑوں حدیثیں میں آپ کے سامنے بیٹھ کے یہاں پڑھ سکتا تھا اور بھی حدیثیں میرے پاس لسٹ میں موجود ہیں لیکن میں نے صرف یہیں پر اقتفاق کیا اس کی وجہ صرف یہ ہے وہ کیا کہتے ہیں سینکڑوں کے نائج دو دیگ پکان دا ہے نا دیگ پکا کے ایک دو دانہی چیک کر دا ہے اوہ دے تو ہی صحاب لانے دا باقی دیگ کے انجدی پکیئی ایسے دنی نا ہوتا ساری دیگ کا پھکا مار کے پھر کہے جی انہوں نے دو غریب بن وہ کیا تقسیم کرے تو ایک دو دانہی چیک کیے جاتے ہیں اسی سے ہی صحاب لگ جاتا ہے باقی دیگ کا کیا حال ہے تو یہ جو بارہ چودہ حدیثیں میں نے سنا دیا انہی سے صحاب لگا لیں باقی حدیثوں کی شان کیا ہو حضور کا علمِ قیب کا عالم کیا ہے اب یہاں ایک اتراز ہے اور اس کا جواب بس آدھے پونے منٹ میں بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں اب انشاءاللہ چونکہ یہ اگلا اتوار رمضان شریف کا ہوگا تو اب یہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ ہفتہ وار نشست ممکن نہیں ہے نہیں ہو سکتی کیونکہ روزانہ کے ڈیلی بیس پہ فجر کے بعد دروس سے قرآن ہوں گے اور پھر جو یہ آپ کے سامنے باہر لسٹ بھی لگائی گئی ہے روزانہ علید علیدہ موضوع پہ درس سے قرآن ہوں گے ان کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے رمضان شریف میں ویسے بھی مصروفیہ جو نا یہ وہ کیا پنجابے میں کہتے ہیں انے واہ مصروفیہ اتنی کو ہوتی ہے کہ بس وہ افتاری بھی گھر میں کرنے کا موقع عید کے بعد جو اتوار آئے گا اس اتوار میں انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا حضور کے علم غیب پر اترازات کے جوابات حضور کے علم غیب پر جو اتراز ہوتے ہیں ان کے جواب کیا ہے وہ انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے ایک اتراز اور اس کا جواب دے کے بعد ختم کرتا ہوں اتراز یہ کیا جاتا ہے بھئی حدیث میں آیا ہے کہ ایک منافقوں کا ٹولہ حضور کی بارگاہ میں آیا توجہ ہے سب کی منافقوں کا ٹولہ حضور کی بارگاہ میں آیا انہوں نے کہا ہمارا قبیلہ ہے ہم وہاں اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیجیں ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے تو وہاں جا کے وہ تلقین کریں گے لوگ مسلمان ہو جائیں حضور نے ستر صحابہ کو بھیجا وہ منافق تھے انہوں نے آدھی رات کو اٹھ کے نا سوئے ہوئے تھے صحابہ انہوں نے سب صحابہ کو شہید کر دیا ان کے گلے کھاٹ دیئے اب یہاں اتراز کیا گیا تھا لڑیاں پائی جاتی ہیں جناب وہ کہتے ہیں ویکھو جی نبی پاہ انہوں نے علم اندہا تیسے آبان امرانوہ سے کیوں بھیج دیں دے مازاللہ اس کا مطلب ہے حضور کو پتا نہیں تھا کہ انہوں نے شہید کرنا پتا ہوتا تو حضور بھیجتے کیوں میں نے کہا ملہ جی اگر سوچنے کا یہی میار رہا نا تو کل کو کوئی تیرہ بھی باب پیدا ہوگا جو اللہ کے علم پر بھی اتراز شروع کر دے گا ستر نبی ہیں بنی اسرائیل کے ستر نبی جن کو بنی اسرائیل نے شہید کیا تھا میرا سوال یہ ہے اگر اللہ کو علم ہوتا کہ انہوں نے شہید کرنا ہے اللہ کیوں بھیجتا پھر اب دو اس کا جواب اب دو اس کا جواب ستر نبی بخاری شیف میں موجود ہے ستر نبیوں کو بنی اسرائیل نے شہید کیا اگر اللہ کو پتا ہوتا کہ انہوں نے شہید کرنا ہے وہ کیوں بھیجتا اس کا مطلب ہے اللہ کو پتا نہیں کہنے دکھا نہیں جی اللہ کو پتا ہے لیکن اللہ کی کوئی حکمت ہے میں کہا فرنبی دلی کوئی حکمت ہم اللہ کے بھی بنتے ہیں ہم اللہ کی حکمتیں بھی بیان کرتے ہیں ہم نبی کے امتی ہیں ہم نبی کی بھی حکمتیں بیان کرتے ہیں تو یہاں اللہ کی حکمت ہے میں نے کہا کیا حکمت ہے بھلا اس نے کہا جی اللہ چاہتا ہی یہ ہے میرے نبیوں کو شہادت کا مقام ملے میرے نبیوں کو شہادت کا درجہ ملے میں کہا ملہ جی دل پہ آت رکھ اور ایمان سے گواہی دے جو نبی کے علم کی نفی کرے وہ وفادار امتی ہے یا جو نبی کی شانے بڑھا آکے بیان کرے وہ وفادار امتی ہے بات یہ ہے نبی کا بھی ارادہ تھا نبی بھی یہ چاہتے تھے کہ میرے ستر سے آبا اگر اصاب سوفہ کے چبوترے پہ ہی بیٹھے رہیں گے تو پھر دنیا کو پتا کیسے چلے گا نبی کے مدرسے کے پڑے ہوئے میں استقامت کتنی ہوتی ہے نبی کا جو شاگرد ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے حضور بھی چاہتے تھے دنیا دیکھے میرے مدرسے کا پڑا طالب علم اس کی استقامت کیا ہے اس کا سبر کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کو شہادت کا درجہ ملنا چاہیے یہ میرے نبی کا بھی ارادہ تھا اس نے کہا نی جی میں نہیں ماندہ میں میں کہا مولوی جی بخاری شیف کی حدیث ہے اور مسلم شیف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آئے کربلا کی مٹی لے کے شیشی میں سنیے نا بات حضرت جبریل نے کہا سونیا یہ کربلا کی مٹی ہے آپ کا نوازہ وہاں شہید ہوگا اور جب یہ خون بن جائے گی سمجھیں وہ شہید ہوگیا اب حدیث مولوی جی یہ تو حدیث ہے ثابت ہوگیا کہ نبی کو علم تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہوگا پتا تھا نا حضور کو حضور کو بھی پتا اور تمام سے آبا کو پتا حضور نے حضرت امی سلمہ کو مٹی دی کہا جب یہ خون بن جائی سمجھنا میرا نوازہ شہید ہوگیا تو پھر چاہیے تھا نا پھر حضور کہتے حسین پتر توں کربلا جا کے شہید ہو جانا تھے زندگی جگہ دی کربلا نہ بڑی چاہیے تھا نا پھر حضور کہتے لیکن زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ مولا علی نے کہا نہ حضرت فاطمہ نے دعا مانگی نہ میرے نبی نے مانگی ایک دفعہ تو کہنا چاہیے تھا نا یا اللہ کربلا کا واقعہ بڑا سخت ہوگا میرے حسین کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے تھا حضور کہتے لیکن زندگی میں کبھی میرے نبی کی زبان سے کربلا سے بچنے کی دعا نہیں نکلی جب بھی میرے نبی نے بولا دعا مانگی مولا میرے اس بیٹے کو صبر عطا فرمانا میرے اس بیٹے کو استقامت عطا فرمانا اس کا مطلب ہے میرا نبی یہ چاہتا ہی نہیں کہ شہادت سے لوگ پیچھے ہٹیں میرا نبی چاہتا یہ ہے میدان جہاد میں جائیں صبر و استقامت کے پہاڑ ثابت ہوں اور دنیا کو پتا چلے نوکروں کے صبر کا یہ حال ہے تو آقا کے صبر کا عالم کیا ہو تو یہ حکمتیں ہیں میرے نبی کی اس لیے اور بھی بہت سارے اترازات ہیں وہ انشاءاللہ رمضان شیف کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کی اس کاوش کو اپنی عالی بارگاہ میں قبول و منظور فرمجھیں ہاں سبحان اللہ حضرت امی سلمہ کو حضور نے شیشی دی تھی کسی اور کو امی نہیں دی اس کا مطلب ہے حضور کو یہ بھی پتا تھا حسین کی شہادت تک امی سلمہ زندہ رہے گی یہ بھی پتا تھا حسین کب شہید ہوگا اور شیشی بھی اس بی بی کو دی جو تب تک زندہ رہے گی اور حدیثوں میں آتا ہے واقعہ کربلا میں موجود ہے جب حضرت امی حسین کی شہادت ہوئی دس محرم کی شام ہوئی حضور علیہ السلام حضرت امی سلمہ کی خواب میں آئے حضور کی داڑی مبارک پہ گرد تھی آنکھوں میں آنسل تھے چہرہ گرد سے اٹا پڑا تھا میرے نبی کی ظلف بکری تھی تو حضرت امی سلمہ دیکھ کے پریشان ہو گیا آقا یہ آپ کی حالت کیا ہو حضور نے فرمایا امی سلمہ میں کربلا کے میدان سے ہو گیا ہے میں کربلا سے ہو گیا ہوں اور لوگوں نے میرے نوازے کو شہید کر دیا ہے میں اس کا خون جمع کر رہا تھا حضرت امی سلمہ فرماتی ہے خواب دیکھی میرا کلیجہ دہل گیا فوراں میں اٹھی اور جب میں نے شیشی پہ نظر دڑائی تو وہ خون بن چکی وہ خون بن چکی تو حضور کو یہ بھی علم ہے نوازہ کب شہید ہوگا حضور کو یہ بھی علم ہے کہ اس نوازے کی شہادت تک کون زندہ رہے گی اسی کو حضور نے شیشی عطا فرمائی دوستو حضور کو اللہ نے کتنا علم دیا دیا تو ہے اللہ نے دیا تو جو کہے حضور کو ذرہ برحبر بھی علم نہیں وہ تو کافر ہے دیا تو اللہ نے ہے کتنا دیا یہ دینے والا خدا جانے لینے والا مصطفیٰ جانے ہمیں اس کے کوئی نابطول کوئی ترکڑی ایسی پیدا نہیں ہوئی کہ حضور کے علم کے وزن کو نہ پسکے اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاو المبین